بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سو اکی سکسار یونین کاؤنسل ایک سو چھ سکسار تحصیل حرونہ بعد زلا بہاون لگر یہ ایک ایسا گلدستہ ہے جس میں ہر برادری کا پھول جڑا ہوا ہے ہر برادری کے ہر انسان کا بہت ہی اہم رول ہے اس گاؤں کو عباد رکھنے میں کچھ دوست پردیس میں چلے گئے کچھ لوگ کی جوب کی وجہ سے بڑے شہروں میں جانا پڑ گیا لیکن ان کا دل اس گاؤں کے ساتھ دھڑکتا ہے ہر عید پر پردیسی لوگ جب گاؤں میں واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے جب یہ اس سٹاپ پر نظر پڑتی ہے تو ان کی روح کو سکون ملتا ہے والدین کے پاس آ کر ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے وہ جنت میں آگے ہیں جو لوگ پردیس سے واپس آتے ہیں وہ والدین اور اجسادزہ کو ملنا اپنا فخر سمجھتے ہیں اس گاؤں کی سب سے بڑی خوبصورتی کی بات ہے کہ اس گاؤں کے نمبردار چودری مزر حسین صاحب ان کا بہت ہی اہم رول یہ ہر اس انسان کا خیال رکھتے ہیں جو ان کے دروازے پر چلا جائے گاؤں والوں کو ان کے کاموں پر فخر ہے اور یہ اس فخر کو قائم رکھتے ہوئے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ گاؤں والوں کے کام آیا جا سکے ان کی کوشش ہوتی ہے پورے گلدستے کو یک جا رکھا جائے اس گاؤں میں امام حسجد صاحب کاری محمد شبیر صاحب نہائی تھی نفیس انسان ہر وقت اچھائی کی بات کرنے والے انسان اس گاؤں کے ہر چھوٹے بڑے کو پیار کرنا ان کی فطرت میں شامل ہے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے راستہ کرنا ان کے اولین فرائض میں شامل ہے پیض الحسن شاہ صاحب نفیس ترید انسان ہر شخص ملاقات کی خواہش رکھتا ہے جو ایک دفعہ شاہ صاحب سے ملائے پھر اپنے اخلاق سے شاہ صاحب اسے اپنا بنا لیتے ہیں